ہلو ایبریون ویلکم ڈو شمیم's کچن آج ہم آپ کے ساتھ کسٹر ٹی کےک کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں اور اس کےک کو بنانے کیلئے نہ ہی ہم ایک کا استعمال کریں گے اور نہ ہی میدہ کا اسے ہم سمپلی سوجی سے بنا کر تیار کریں گے اور اسے ہم بہت ہی آسانی سے کڑھائی میں بنا کر تیار کریں گے تو آئے اسے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک مکسی جار لیں گے اور اس میں ایک کپ سوجی ایڈ کریں گے سوجی موٹا یا پتلا کوئی سا بھی لے سکتے ہیں اور اب اس کے بعد اس میں ہاف کپ چینی ایڈ کریں گے اور سوجی اور چینی کو دونوں کو پہلے گرائنڈ کر لیں گے تو سوجی اور چینی کو گرائنڈ کر لیا ہے اور اب اس میں ون فورد کپ ملک پاوڈر ایڈ کر دیں گے اور کسٹرڈ کیک بنا رہے ہیں تو اس لئے ہم اس میں ون فورد کپ کسٹرڈ پاوڈر ایڈ کریں گے اور اب اس میں half teaspoon الائچی پاوڈر ایڈ کریں گی آپ اس کی جگہ اگر آپ کے پاس ونیلا ایسنس ہے تو آپ اسے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب اس کے بعد one fourth cup گھی ایڈ کریں گی یہاں پر گھی کو ہم نے ملٹ کر لیا ہے اور گھی کی جگہ آپ refined oil کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب اس میں ایک cup دودھ ایڈ کریں گی دودھ normal temperature پر ہے تو بس اس میں اتنی ہی ingredients کا استعمال کرنا ہے اور اب اسے grind کر لیں گے تو یہاں دیکھیں ہم نے اسے grind کر لیا ہے اور آپ چاہیں تو hand whisker کا بھی استعمال کر کے اسے mix کر سکتے ہیں لیکن mixی میں اگر آپ ڈالیں گے تو بہت زیادہ باریک ہو جائے گا اور اچھی طرح سے blend بھی ہو جائے گا اور اب اس batter کو ایک bowl میں ہم transfer کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ batter جو ہے runny form میں ہے تو اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے rest پر رکھ دیں گے جس سے کی سوجی جو ہے اور اچھی طرح سے full جائے گا تو اسے cover کر کے پانچ منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں اور اسی دوران ہم آگے کیا preparation بھی کر لیں گے تو کیک کو bake کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے ایک کڑھائی لیا ہے اور اس میں ایک stand کو place کر دیا ہے اور کڑھائی کے علاوہ آپ چاہیں تو اسے pressure cooker میں بھی bake کر سکتے ہیں پانچ منٹ کے لیے preheat کر لیجے گا اور اس کے بعد اس کا whistle اور rubber نکال دیجے گا اور cooker میں آپ 32-35 منٹ کے لیے low flame پر bake کر سکتے ہیں تو اب کڑھائی کو cover کر دیتے ہیں اور پانچ منٹ کے لیے میڈیم flame پر اسے preheat کر لیں گے تو اب کیک کو garnish کرنے کے لیے ایک bowl میں ہم 2 tablespoon tutti fruity add کریں گے اور آپ اس کی جگہ chopped dry fruits add کر سکتے ہیں نہیں پسندے تو آپ اسے skip بھی کر سکتے ہیں اور اس میں half teaspoon آٹا add کریں گے اور اسے اچھی طرح سے mix کر لیں گے آٹا میں dust کرنے سے کیا ہوگا کہ جب ہم اسے cake کے اوپر sprinkle کریں گے تو یہ cake کے اندر بیٹھیں گے نہیں اور اب اس کے بعد ایک cake tin لیں گے آپ کسی بھی shape کا لے سکتے ہیں تو اس کو oil یا پھر گھی سے grease کر لیں گے اور اب اس کے بعد ایک butter paper لگا دیں گے اور اسے بھی ہم oil یا گھی سے grease کر لیں گے تو اب cake tin ready ہو گیا ہے اور اب batter کو check کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ batter جو ہے thik ہو گیا ہے تو آپ نے notice کیا ہوگا کہ پہلے یہ runny form میں تھا جب ہم نے اسے grind کیا تھا اور ابھی یہ thik ہو گیا ہے سوژی نے دودھ کو اچھی طرح سے absorb کر لیا ہے اور اگر آپ کا batter thik ہے تو آپ اس میں 2 table spoon دودھ اور add کر سکتے ہیں تو ہمیں اسی طرح کی consistency کا pouring consistency کا batter بنا کر تیار کر لینا ہے اور اب اس میں 1 teaspoon baking powder add کریں گے اور اسی کی ساتھ 1 4 teaspoon baking soda کا استعمال کریں گے اور اسے activate کرنے کے لیے half teaspoon نیبو کا juice ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے ملا لیں گے تو batter کو ہم نے اچھی طرح سے mix کر لیا ہے اور اب اس کے بعد جو ہم نے tutti fruity کو dust کیا تھا آٹا میں اسے ڈال دیں گے اور اور ہلکے ہاتھوں سے اسے mix کر لیں گے تو اس طرح سے cake کا batter ready ہو گیا ہے تو اب ہم اسے cake tin میں transfer کر دیں گے اور اوپر سے تھوڑا سا tutti fruity ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اس کے اوپر chopped dry fruits بھی ڈال سکتے ہیں تو اب cake bake ہونے کیلئے ready ہے اور کڑھائی بھی preheat ہو چکا ہے تو کڑھائی ابھی بہت زیادہ گرم ہے تو بہت آرام سے اس میں cake کو رکھ دیں گے اور اسے cover کر دیں گے اور 30 سے 40 منٹ کیلئے low flame پر اسے bake کر لیں گے اور 40 منٹ ہو چکے ہیں تو اب اسے check کر لیتے ہیں اور cake کے center میں یہاں پر تھوڑا سا lid سے touch ہو گیا تھا فولتے وقت تو یہ تھوڑا سا نکل گیا ہے تو اب ایک toothpick کے help سے اسے check کر لیتے ہیں تو یہ دیکھی completely اچھی طرح سے cook ہو گیا ہے سے نکال لیجئے گا تو cake ہمارا بہت اچھی طرح سے bake ہو چکا ہے تو اب اسے demold کر لیتے ہیں اور جو butter paper ہے اسے بھی ہم آرام سے نکال لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں طرف سے اچھی طرح سے bake ہو چکا ہے اگر آپ گہرے کڑھائی میں بنائیں تو یہ اور اچھی طرح سے پھول جائے گا اور اب اسے دو پارٹس میں کاٹ لیں گے اور میزرمنٹ کے لیے اگر سیم کوئنٹیٹی اور سیم میتھڈ سے بنائیں گے تو آپ کے cake بھی اگر سوفٹ اور پرفیکٹ بن کر تیار ہوں گے تو اس طرح سے آسانی سے آپ چاہیں تو کڑھائی میں بھی بہت اچھا cake پرفیکٹ اور سپونجی cake بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اسے بچوں کے لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں تو اس ڈیلیشیس اور ہیلدی کسٹر ٹی کیک کو بنائیے اور اپنا فیڈبیک ہم سے شیئر کیجئے گا ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تینکس فور ووچنگ دی ویڈیو اللہ حافظ